اور بتاتے ہیں آپ کو دلی پولس سپیشل سیل نے دو تذکروں کو گرفتار کیا ہے ہتھیاروں کے ساتھ ان کی گرفتاری ہوئی ہے ان سے پوچھتا چپ کر رہی ہے پولس ان کے نیٹ ورک کے بارے میں دو عوید ہتھیار تذکر پولس کے ہتے چڑے ہیں ہتھیاروں کے زخیری کے ساتھ ان کی گرفتار کیا گیا ہے دیویانشو ملہوترہ جڑ گئے ہیں فون لائن پر دیویانشو پوری خبر بتائیں وستار سے پولس کی سپیشل سیل نے دو ہتھیار تذکروں کو دلی کے روحنی علاقے سے گرفتار کیا ہے ان کے پاس سے بھاری سنکھیا میں ہتھیار برامت ہوئے ہیں آپ کو بتانا چانگ ہوگی قریب باون سیمی آٹومیٹک بیشٹرز نے اس کے پاس سے برامت ہوئی ہے پولس سوٹرہ ہی بتا رہے ہیں کہ دو یہ تذکر ہیں ایک کا نام امریکن ہے اور دوسرے کا نام شیسل ہے تو یہ مدیہ پردیش کے رہنے والے ہیں اور مدیہ پردیش سے یہ ہتھیاروں کا جکیرہ لاکر دلی انسی آر کے جسے تمام کرمینلز ہوتے ہیں ان کو سپلائی کیا کرتے تھے لیکن ایک خوفیہ جانکاری کے بنا پر سپیشل سیل کو یہ جانکاری ملی تھی کہ یہ دلی کے روحنی علاقے میں آنے والے ہیں اور کچھ کرمینلز کو اپنے ہتھیار سپلائی کرنے والے ہیں جس کے بعد سپیشل سیل نے وہاں پر ٹریک لگایا اور ان دونوں کو گرفتار کر لیا اور جیسے ہی پولیس ان کے پاس سے جکیرہ برامت کیا اس کے بعد پولیس کے بھی ہوش ہوڑ گئے کیونکہ جو پسٹل سن کے پاس سے برامت ہوئی ہے وہ بہت فائن پوالیٹی کی ہیں اور قریب باون یہ پسٹل ہیں یہ سپلائی کس کو ہونی تھی جو دو تسکر پکڑے گئے دیویانچو کیا یہ کسی نیٹ ورک کا حصہ ہے کسی گروہ کا حصہ ہے پولیس کیا بتا رہی ہے دیکھیں زائد سی بات ہے کہ یہ گروہ کا حصہ ہوں گے کیونکہ بڑی سنکھیا میں ہتھیار ہیں فیلحال ان کو گرفتار کیا جا چکا ہے اور ان سے لگتار پوستاج کی جا رہی ہے اور اتنا بڑا جکیرہ پولیس نے برامت کیا تو زائد سی بات ہے انیٹ ورک اور بھی زیادہ بڑا ہو سکتا ہے اور یہی وجہی کی پوستاج کر کے پولیس انپورٹ جھٹا رہی ہے ان کے پاس سے کہ یہ کہاں سے لائے تھے اور کہاں ان کو سپلائی ہونا تھا کیونکہ انیشل سٹیج پر جو جانکاری ہمارے پولیس سورس کے طرف سے ملی ہے کہ دلی انسیار کی جتنے چھٹکٹ کریمنلز ہوتے ہیں بدماج ہوتے ہیں ان کو یہ ہتھیار سپلائی کیا کرتے تھے اور ہتھیار یہ کرائیس پردہ سے بیس ہزار روپے کا لاتے تھے اور آگے فردہ جو کریمنلز ہوتے ہیں ان کو تیس سے چالیس ہزار روپے کا ہی ہتھیار سپلائی کرتے تھے اور اور کتنی زانکاری ہے اس کے لیے فلحال ہمیں رکنا ہوگا شکریہ آپ کا دیویانشو ملہورٹ را اس قبر پر جانکاری بینے کیلئے